اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر ویورز اینڈ لرنرز آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کے مختلف جو کورسز ہیں ان میں سے جو ابتدائی کورس ہیں شارٹ کورس اس کو کہتے ہیں مایکروسافٹ آفیس کے نام سے جو آفیسز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کورس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو اپلکیشنز ہیں ان میں سب سے پہلے اپلکیشن مایکروسافٹ ورڈ ہے تو آئیے جناب مایکروسافٹ ورڈ اوپن کر لیتے ہیں مایکروسافٹ ورڈ اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ سٹارٹ پر کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں فولڈر بنے ہوئے ہیں بہت سارے یہ ونڈوز سیون میں ہے اور مایکروسافٹ آفیس کے نام سے ہے اور اس میں دیکھیں آپ ہمارے پاس مایکروسافٹ ورڈ یہ موجود ہے اور اس سے اوپر دیکھیں مایکروسافٹ آفیس پبلیشر ہے اور پاور پائنٹ ہے آؤٹلوک ہے ون نوٹ ہے انفو پاتھ گروو ہے ایکسل ہے اور ایکسیس ہے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈسکسٹوپ پر ان کے شارٹکٹ بناتے ہیں تو یہ جو ایکسل ہے اس پہ میں نے رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک کرنے کے بعد سینڈ ٹو کا آپشن آتا ہے اور یہاں پر اس منیو میں جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے ڈسکٹوپ کریٹ شارٹکٹ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایک اس کا شارٹکٹ بن گیا سیکنڈ نوبر پہ میں پاور پائنٹ پہ جاتا ہوں میں فیلال جو ہے ایکسل پاور پائنٹ اور ورڈ صرف ان تینوں کا شارٹکٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا اس پہ رائٹ کلک کیا سینڈ ٹو آپشن پہ گئے اور ڈسکٹوپ کریٹ شارٹکٹ اس پہ کلک کیا اور اسی طرح مائکرو سوفٹ ورڈ پہ میں نے کلک کیا رائٹ کلک کیا سینڈ ٹو اور ڈسکٹوپ کریٹ شارٹکٹ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے شارٹکٹ بن گئے کی نہیں دیکھیں یہاں پر ان تینوں کے شارٹکٹ آگئے ہیں ایکسل پاور پائنٹ اور ورڈ ہم سب سے پہلے ورڈ پڑھنے کی کوشش کریں گے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ڈائریکلی یہاں پہ ورڈ ٹائپ کر دیں اپنے کی بورڈ سے تو ورڈ پہ آپ کے پاس دو چیزیں آئیں گی ایک ورڈ پیڈ اور دوسرا مائکرو سوفٹ آفیس ورڈ ٹو تھاوزنڈ سیون اور اس پہ انٹر دبا دیں تو آپ کے پاس مائکرو سوفٹ ورڈ اوپن ہو جائے گا یہ اس کی ونڈو اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے ابھی ابھی انسٹالیشن کیا لہٰذا یہ کچھ میسیجز آرہے ہیں ڈائلوگ باکس آرہے ہیں یہ ببارہ نہیں آئیں گے یہ فرسٹ ٹائم صرف سیٹ اپ کرنے کے ہوتے ہیں اچھا مائکرو سوفٹ اپ ڈیٹ سیٹنگ اپ پر سسٹم تو آٹومیٹکلی ریسیو اپ ڈیٹس فرم مائکرو سوفٹ اپ ڈیٹ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس ٹائم کے بعد ہی بلکل ریڈی ہو جائے گا کہ ہم نے مائکرو سوفٹ آفیس کو ورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے ہم وہ شروع کر دیں گے ٹائم